مولانا رومی شمس تبریز جو مجذوب تھے اللہ کے ولی تھے دیکھو ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا لیکن ہر مجذوب دیوانا لگتا ہے اور وہ دیوانا اس لئے لگتا ہے کہ اس پر عشق کرنگ گالیب ہوتا ہے تو لوگ ان کے بارے میں شمس تبریز کے بارے میں آ کر کے مولانا کو بتاتے تھے مولانا کو معلوم نہیں تھا تو مولانا ان کے بارے میں الگ الگ فکریں کچھتے تھے کمیٹمنٹ پاس کرتے تھے ایک دن کیا واضح شمس تبریز دیوانے تھے بغیر کسی دعوت کے چونچ رہ کے ان کے مدرسے میں گھس آئے مدرسے میں گھس آئے زیادہ توجہ کرنا دیکھو علم والوں ایمان والوں سے تعلق جوڑنا اللہ والوں سے تعلق جوڑنا کتنا ضروری ہے گھس آئے اور اس کے بعد کتابیں پڑی ہوئی تھی پڑا رہے تھے اور جو دلیل زیادہ دیتا ہے جو دلیل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دلیل دینے والے کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اور علم زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی تھوڑا سا نفس جائے پھنکارنے لگتا ہے ایسے ہی ہوا حضرت شم تبریز آئے آنے کے بعد کہاں این چیست کتابوں کو دیکھ کر پوچھیں این چیست یہ کیا ہے این چیست یہ کیا ہے مولا صاحب مولا صاحب نے بڑے جائے و تکبر کے لہجے میں کہا این کالاست یہ کال ہے کال پڑھنے لکھ نہیں بھار آپ کو نہیں سمجھے گئے جاؤ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات جاؤ اس لئے کہ دیوانے کو کیا مطلب منطق سے فلسفے سے اور دلیل سے کیا مطلب سگرہ سے کبرہ سے حد اعصد سے ماضی کی گردان سے حال کی گردان سے اس کو کیا مطلب وہ تو دیوانہ ہی ہے دیوانہ دیوانہ ہے کہ جائیے آپ آپ جائیے یاد رکھنا اگر اخلاق نہ آئے پھر وہ علم علم نہیں ہے ایک ہے علم ایک ہے علم ہاں علم کے ساتھ حلم آئے تو بندہ خود اللہ والا بنتا ہے علم کے ساتھ اخلاق آئے تو بندہ اللہ والا بنتا ہے بغیر اخلاق کے علم کی کوئی قدر نہیں کوئی اس کی برکت نہیں بغیر عمل کے علم کی کوئی برکت نہیں بزرگوں نے فرمایا علم عمل کو دعوت دیتا ہے عمل آتا ہے عمل آتا ہے علم رہتا ہے ورنہ علم بھی چلا جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے انسان علم ہی کو بھول جاتا ہے انہوں نے کہا اس لئے کہ ابھی تک کسی خانکہ سے جڑے نہیں تھے دلیلیں ہی دلیلوں میں ڈوبے ہوئے تھے جاؤ آپ کو نہیں سمجھے گا اسی درمیان میں یہ ہوا کہ لیکن اللہ والے کی شان تھی وہ بیٹھے رہے ان کے بھگانے پہ نہیں گئے کوئی دوسری ضرورت پیش آئی مولانا کو مولانا اٹھ کر کے گئے انہوں نے ساری کتابیں اٹھائی اور جو مولانا کے مدرسے کا ہوس تھا اس میں ڈال دیا اب اس دور میں کتابیں چھپتی نہیں تھی بلکہ لکھی جاتی تھی کتابیں تو جو روشنائی سے لکھی کتابیں اس کو پانی لگے تو بہے جائے چھپی کتابیں کو ممکن ہے لیکن لکھی کتابیں کو تو بہے جائے گا اور ڈالا اس کے اندر اب ظاہر سی بات ہے ہوس میں کتابیں گئی پوری زندگی کا سرمایہ اسی میں مولانا دوڑے دوڑے آئے دیکھا کہ دیوانے نے کیا کر دیا پاگل نے تو کہ یہ کیا کیا میری پوری زندگی کی کتابیں تم نے اندر ڈال دی اب وہ ضائع ہو گئی پھگل گئی وہ حضرت شمط بریز نے کہ چاہیے نہیں سمجھے شمط بریز نے کہ چاہیے او پاگل اب کھا ملے گی یہ کتاب وہ تو لکھی یہ سب بہے گئی ہوگی اس کی روشنہ ہی مولانا چاہیے ارے اب کیا ملے گی حضرت شمط بریز نے ہاتھ ڈالا اور نکالا صوفیہ فرماتے ہیں اس کتاب پہ پانی کا چھٹا تو دور کی بات اس کتاب پہ پانی کا کوئی اثر بھی نہیں تھا خوشک تھی نکال کر دیا پھر دیا مولانا کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی پھر مولانا نے کہا یہ چیز یہ کیا یہ کیا انہوں نے مسکرا کے کہا ای حال است وہ قال ہے یہ حال ہے پھر یہ بات ہے کتم پکڑ لیے پھر انہی کے ہو گئے اور انہی کے ہو گئے پھر اب تک علم تھا اب تک علم تھا شمس توریز سے بابستہ ہوئے عرفان نصیب ہوا علم تھا عرفان نصیب ہوا علم اور عرفان میں فرق کیا ہے جو پردے کے اس طرف ہے وہ علم ہے اور جو پردے کے اس طرف ہے اس کا نام عرفان ہے عرفان نصیب ہوا یعنی معرفت نصیب ہوئی پہچان نصیب ہوئی تو پردے کے پیچھے نظر چلی گئی تھی اب دیوانہ نہیں سمجھتے اب جائی نہیں سمجھتے اس لیے کہ آنکھیں روشن ہو گئی تھی اب ماتھیں کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں بھی شمس تبریز کو دیکھ رہی تھی کیونکہ شمس تبریز کو دیکھنے کے لیے شمس تبریز بننا اس لیے ہمارے علمانے کہ آپ دیکھو ہر عالم خانکہ سے جڑا ہے مولانا احمد رضا محدث بریلوی چوبیس سال کی عمر تک کے یا اکیس سال کی عمر تک کے مولانا کہلاتے تھے لیکن جب کسی شمس تبریز کا دامن ملا مہررہ کے آل رسول کا تو دنیا نے ان کو بدایوں میں مولانا عبدالقادر تھے لیکن جب کوئی شمس تبریز انہیں ملا مہررہ کا تو پھر وہ تاجل فہول ہو گئے امام اہل سنت کہلائے اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں اور بھی ایک سلسلہ ہے تو علم ضروری ہے لیکن علم کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ ضروری ہے جو اہل ایمان اہل اللہ اللہ کے ولی ہیں اگر اللہ کے ولیوں سے نہیں جڑوگے ایمان محفوظ نہیں رہے گا اور ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ولیوں کا ساتھ ضروری ہے ولیوں کا تقرب ضروری ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ سلم قرآن پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ تفسیر پڑھاؤ فقہ پڑھاؤ سب پڑھاؤ لیکن وہاں پڑھاؤ جہاں ولیوں کا عرفان ہے وہاں پڑھاؤ جہاں ولیوں کا فیضان ہے وہاں پڑھاؤ جہاں اولیاء اللہ کی رہنمائی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ سلم کے پیارے دیوان اپنی گفتگو کو تمام کرتے کرتے اور جاتے جاتے اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ جہاں ولی نہیں وہاں ایمان کی حفاظت نہیں کیونکہ شیطان ایسے ایسے انداز میں بہکاتا ہے کہ وہ ایمان کو لوٹ لے جاتا ہے ایمان کو چھین لے جاتا ہے یاد رکھنا بغیر ایمان کے علم کسی کو نفع نہیں دیتا اگر علم ایمان کے بغیر نفع دیتا تو شیطان اتنا بڑا عالم جہنم میں کیوں جاتا اور بھی اُج جیسے بڑے جہنم میں کیوں جاتے بلعم و باعور یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی ہے لیکن بلعم باعور بھی جہنم میں جائے گا اور قرآن کہتا ایسے جائے گا کہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک رہی ہوگی لیکن جہاں بلعم کتے کی طرح جہنم میں جائے گا جہاں شیطان جہنم میں جائے گا وہاں پر اصحاب کحف کا کتہ جنت کا دولہ بنا کر جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا اس کتے کی کیا خصوصیت ہے اس کتے میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں نہیں نہیں وہ کتہ ضرور ہے لیکن وہ کتہ ولیوں کی چوکھٹ پر تین سو نو سال تک کے ولیوں کا وفادار بن کر کے بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی بلکہ اس کتے کی شان یہ اگر کتے بھوکتے ہو تو اس کتے کا نام لے یا کتمیر کہ دو یا کتمیر صوفیہ فرماتے یا کتمیر کہ دو کتے بھوکنا بن کر دی آپ سوچئے اس کتے کی شان یہ ہوگئی کیوں قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ولیوں کی چکھٹ پہ بیٹھا وہ کتہ جنتی ہوگئی اور کیسے جنتی ہوا سبحان اللہ اور مجھے اولیاء اللہ کے بارے میں حیرت لگتی ہے تھوڑا دھیان دے تین سو نو سال تک اللہ نے کس کو سلایا ان ولیوں جس کو کہتے نا کیسے سوئے پتا ہے جب آدمی سوتا کروڑ بدلتا ہے بچے بھی سوتے سوتے کروڑ بدلتے جب وہ کروڑ بدلتے ہیں تو کروڑ بدلتے بدلتے ان کی نین کچھی ہو جاتی ہے اور جب نین کچھی ہو جاتی تو ماں کو ایسا ڈر لگتا ہے ابھی یہ اٹھنا جائے ابھی یہ اٹھنا جائے تو ماں کیا کرتی پتا ہے وہ بچے کے کان پر ضرب لگاتی بچے کے کان پر تھپکیاں دیتی ہے بچے کے کان سہلاتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کے کان کو تھپکی دینے سے اس بچے کو پھر سے نیند آ جاتی ہے تین سو نو سال تک اللہ تعالی اسحاب کو سلاتا رہا اللہ سے پوچھو اللہ کیسے تو سلاتا رہا تو اللہ فرماتا ہے وَزَرَبْنَا ہم ان کے کانوں کو ہم ان کے کانوں کو تھپکیاں دے کر یہ قرآن ہے اللہ فرماتا ہے میں ان کے کانوں کو تھپکیاں دے کر سلاتا رہا اللہ جبریل سے جبریل تھپکیاں دے رہا تھا مکائل دے رہا تھا اسرائیل دے رہا تھا اسرافنائی نہیں اللہ فرماتا ہے جب محبوبوں کی بات آتی ہے پھر وہ کام ہم خودی کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ولیوں کی شان کیا ہے ارے ولی اگر گار میں سوئے تو قدرت تھپکیاں دیتی ہے جب عیسیٰ کا ولی امت عیسیٰ کا ولی گار میں سوئے اللہ تھپکیاں دے کے سلاتا ہے محمد عربی کے جگر کے ٹکڑے گوھسو لازم اور گریب نواز جب مزار میں سوئے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کی تھپکیوں کی شان کیا ہوتی ہوگا یہ اللہ والوں کی شان ہے اب بتائیں جسے خدا تھپکیاں دے جسے خدا تھپکیاں دے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وزربنا ہم تھپکیاں دیتے ہیں ہم تھپکیاں دیتے ہیں ان کو ارے جسے خدا تھپکیاں دیتا ہے اگر ان سے تعلق جڑ جائے تو پھر ہمارے مقدر کا ستارہ کتنے اروج پر ہوگا تو یاد رکھیں سب لوگ علم کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں بالکل کرتے رہیے علم پڑھئے پڑھائیے لیکن ان سے جڑیے جن کے پاس جا کر علم بھی محفوظ رہتا ہے اور ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اسی لئے کسی کہنے والے نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دے